ہاں یہ صحیح ہے ہاں تو صحیح ہے کبھی بھی وہ سکھی نہیں رہ سکتے نہ ان کے پریوار جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو گلت راستے میں چلتے ہوئے دیکھ کے واوا کرتے ہیں اور جب خود پہ پھر بیماریاں آنے شروع ہوتی ہیں یا گھر میں کوئی پریشانیاں آنے شروع ہوتی ہیں یا بربادی کی گگار پہ جب پہنچنے لگتے ہو تب سوچتے ہو یار میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں پر یہ نہیں جانتے کہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے آپ نے گھروں میں لڑائی کروا دی آپ نے لوگوں میں آپس میں فود ڈلوا دی آپ نے رام نام سے لوگوں کو دھور کیا تو یہ پتہ نہیں چلتا جب آپ یہ کرم کرتے ہیں اور جب نتیجہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے پر پھر پچتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت پھر کچھ نہیں بنتا تو اچھا ہے کہ آپ برے کرم کرو ہی نہ اچھا ہے جوڑنے کی کوشش کرو توڑو نہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں سے بچے کو دور کرنا کتنی تکلیف دائک ہوتا ہے اس ماں کے لیے وہ درد سے کر رہا ہٹتی ہے ایٹو میڈکلی اس کے اندر سے بددعائیں نکلتی ہیں اور وہ اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جس نے اس کے بچے کو دور کیا ہوتا ہے اسی طرح اللہ وحیق رو رام سے جو کوئی جوڑتا ہے اس کے خوشیوں کی کوئی کمی نہیں رہتی اور جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے ہوا دیتا رہتا ہے کہ ہاں بھئی تو تو صحیح تو تو یہ وہ فلاں تو وہ ہمیشہ دکھدائی رہتا ہے ہمیشہ گھر میں سریر میں پریشانیوں کا عالم رہتا ہے اس لیے توڑو نہ جوڑو رام سے اللہ وحیق رو گوڑ خدا رب سے اچھے کرموں سے کبھی بھی کسی کو بھی غلط رائے مت دو اگر کوئی غلط چل بھی رہا ہے تو اسے سمجھا کے مالی کے راستے پر لے کے آؤ تو خوشیوں سے مالا مال ہوتی ہو موسیقی